حضرت آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ چوبیس نام ہمیں ملتے ہیں جو کہ قرآن میں بھی ہیں اور انجیل میں یا بائبل میں بھی موجود ہیں اب حضرت شیس کا نام لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے یہ ذاتت جو ہمیں حضرت شیس کے بارے میں جو معلومات مل رہی ہیں وہ ہمیں روایتوں سے مل رہی ہیں کہ جو مختلف صحابہ نے سوال کیا حضرت عزیز سے یا آئمہ علیہ السلام سے انہوں نے اس کی تشریف میں بتایا کہ حضرت عبراہیم حضرت آدم کے بعد شیس کو جو ہے انہوں نے اپنے نائب بنایا اور ان سے علاج چلی دوسری طرف جو علاج چل رہی ہے وہ چل رہی ہے قابیل سے بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں جو مختلف پیشے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ قابیل خابیل کی بیٹے کا نام ہنوک تھا اس کے بیٹے کا نام ایراک اس کے بیٹے کا نام مہویائیل اس کے بیٹے کا نام متوسیائیل پھر لمک اچھا لمک کی دو بیویاں تھے اور لمک کی دو بیویوں سے ایک بیوی سے دو بیٹے ہوئے یابیل اور یوبل نام کے دوسری بیوی سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹے کا نام بلکان تھا اور بیٹی کا نام نامہ تھا اب ان سے بھی جو ہے وہ نسل چلی اور انہی میں سے تھی اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مختلف دنیا میں پیشے کہہ لی جائے آپ یا جو مختلف لوگ جو چلے مزارے درم میں ملتا ہے کہ یابل جو تھا یعنی ایک بیوی اس کا نام ادا تھا اس کے دو بیٹے تھے یابل اور یوبل یابل جو ہے یہ وہ ہے جو خیموں میں رہنے والے لوگ ہیں جن کو آپ بددو کہہ لیجے جن کو آپ جانور پالنے والے لوگ یہ اس نسل کے لوگ ہیں جو یہ بائبل کی مطابق ہے یہ قرآن کی مطابق نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ملتا یہ بائبل کی میں تورید کی بات کر رہا ہوں جب میں بائبل کہتا ہوں تو یقینا نہیں میں تورید کا حوالہ دے رہتا ہوں اول ٹیسٹیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو یابل کی جو بیٹے ہیں وہ جو اولاد یابل ہے وہ خیموں میں رہنے والے جانور پالنے والے یہ ان کا فیشہ بنا یوبل جو ہے یہ وہ شرخ خاندان ہے جس نے سب سے پہلے گانا بجانا بینڈ باجہ شروع کیا یہ قابل کی نسل سے شروع ہوا جنہوں نے موسیقی اور بینڈ باجہ وغیرہ سلسلہ شروع کیا یہ قابل کی نسل سے یوبل نام کا بیٹا تھا دوسرا جو اس کی بیوی تھی لمک کی اس کا نام تر زلہ اور اس کا جو ایک بیٹا تھا بلقان اور بیٹی کا نام تا نامہ تو بلقان جو تھا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب یہ کانسی سے سامان اور آلات بنانے کفن جانتا تھا اور اس نے جو ہے وہ کانسی سے چیزیں جو ہیں اب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو برونس سے اوڈر جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی برونس ایج وہ یہاں سے آپ کو اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ عمرے اس زمانے میں اتنی تھی اچھا اس کے بارے میں بھی ایک تھیوری ہے کہ عمرے اس زمانے میں اتنی لنبی کیوں ہوتی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ میں نے خود اصا دیکھنے کی کوشش کی سائنٹیفیکل ہی مجھے نہیں پتا میں نے اس کو سچی بات ہے بہت زیادہ میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی لیکن ایک تھیوری ہے اس کو کہتے ہیں کانوپی ویپر تھیوری وہ کہتے ہی ہیں کہ جب کائنات بنی تھی کانوپی ویپر تھیوری کہ جب کائنات بنی تھی تو فضاء کے اندر جو ہے وہ پانی جو تھا وہ قطروں کی شگل میں موجود تھا اس وقت جو اٹموسفیر تھا وہ بلکل مختلف تھا آج کی اٹموسفیر سے اور اس کی وجہ سے اس کانوپی تھیوری کی وجہ سے لوگوں کی عمرے زیادہ ہوتی تھی اور یہ کانوپی تھیوری یعنی یہ جو فضاء کے اندر جو پانی کے قطرات موجود تھے یہ رہے کب تک جب طوفان نو آیا یعنی اور نو جو ہیں وہ حضرت آدم کے دسویں نسل میں ہیں تو جب تک طوفان نو جب آیا ہے اور جب سلاب آیا ہے اور بارشیں مسلسل بارشیں ہوئی ہیں تو اس وقت یہ ویپرائزیشن جو فضاء میں موجود تھی یہ ختم ہوئی وہ جو ویپرس موجود تھے پانی کے قطرات وہ ختم ہوئے بارش اتنی زیادہ برسی کہ پھر وہ فضاء جو تھی ہونے شروع ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ تو عمریں کم ہوئے ہیں لیکن یہ کسیت تک سائنٹیفکلیز درست ہے میں ادھائے رہے گے میں نے اس پر بلکل سچی بات ہے رسرج نہیں کی کہ بھئی میں اس میں بزید اس کو ڈیپٹ میں جا کے دیکھتا کہ بھئی یہ ہے کیا سائنٹیفکلیز تھیوری میں کیا کوششت ہوتی ہے میری کہ میں فائنڈ آٹ کروں کہ بھئی یہ اگر کوئی چیز ہے تو یہ اس پر کیا ہے لیکن جو بچ سمجھا ہے وہ اتنا ہی تھا کہ قطرات فضا میں موجود تھے کائنات بننے کے بعد اور وہ قطرات جب طوفان نو آیا ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں اس وقت وہ قطرات جو ہیں وہ زمین پہ گرے ہیں وہ بارش بن کے اور اس کے بعد جو ہیں وہ پھر وہ عمریں جو ہیں لوگوں کی کم ہونا شروع ہوئے تو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو مختلف پیشیں آپ کہلی جیے جو مختلف وہ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے یہ سارے حوالے جو ہیں وہ توریت سے ہیں اچھا دوسر طرف جو نظر چل رہی ہے وہ حضرت شیست کی چل رہی ہے یقیناً اور بچوں سے بھی اولادی ہوئی تھی بلکہ میں نے ابن کسیر میں دیکھا کہ پہلے جو اولاد ہیں حضرت آدم کی قابیل ہیں تو آخری جو ہیں وہ عبد المغیس اگر یہاں کسی صاحب کا نام عبد المغیس ہے تو میں داری اچھی بات ہے وہ حضرت آدم کے ان کی ماں گرہا عمر مغیس تھا تو پھر وہی کانفلکٹ کیا بارن اور وہ ساتھ پیدا ہوئے تھے جڑوان شکل میں ہوسر دیکھیں اب کسیر تک یہ بات درست ہے نہیں بارہل جو مجھے حضرت آدم کی جو بچوں کے نام مجھے ملے ہیں وہ پانچ مختلف کتابوں میں جو مجھے میں ڈھونڈ کے نکال سکا حابیل قابیل شیس عبد المغیس اور یافس یہ پانچ نام جو مختلف کتابوں سے میں ڈھونڈ سکتے ہیں یعنی جو مشہور ہیں وہ تحابیل قابیل ہیں یا شیس کہہ لیے کیونکہ وہ توریت میں موجود ہیں بائبل میں موجود ہیں لیکن باقی جو دو نام ہیں وہ بہرحال دوسری کتابوں سے ریفرس سے مل گئے حضرت شیس کے بارے میں اگر میں تھوڑی سی اور بات کروں میرا خیال میں گھنٹا تو ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی رکھیں گے لیکن یہ کہ آئندہ اگر رہی تو پھر حضرت ادریس کا اور حضرت نو کا ذکر ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا جو اگر آپ تفتیم دیکھئے تو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس اور حضرت آدم ان کی عمر نوستو بارہ سال حضرت شیس کے بیٹے انوش ان کی عمر نوستو پانچ سال انوش کے بیٹے کینان ان کی عمر نوستو دس سال ان کے بیٹے محلل ایل جن کی عمر آٹھ سو پچینوے سال ان کے بیٹے یارد جن کی عمر نوستو باسٹ سال اور ان کے بیٹے ہنوک یا ادریس جن کو حضرت ادریس کہتے ہیں ان کی عمر تین سب کہ سکتا حضرت ادریس کا تذکرہ میرا خیال ہے بتا نہیں آپ سماتے کہ سننے کو تیار ہے بہت زیادہ انفارمیشن بھی اگر آپ مل جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہتا تو حضرت شیس کی زندگی کے بہت کم واقعات ملتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک طرح سے آپ انہیں پیغمبر بھی کہیئے ظاہرے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن کیونکہ حضرت آدم نے ان کو اپنا جانشین مر آیا تو یقینا وہ پیغمبر رہے ہوں گے اور خود حضرت آدم نے مرتے وقت یہ کہا اللہ مزید پیغمبر ان کو بھیجے گا اور ہدایت سے خالی نہیں چھوڑے گا یہ روایت مجود ہے مصرح تو حضرت شیس کے حوالے سے زیادہ واقعات نہیں ملتے کیونکہ نہ بائبل میں بہت زیادہ تذکرہ ہے بس اس کے بعد یہ کہ آپ آگے بڑھیں تو حضرت ادریس کا تذکرہ آتا ہے پر خیل میں یہیں گفتبو کو رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو مزید دلچسپی ہوئی اور یہ سنسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت ادریس سے دیکھیں گے حضرت نو وغیر تذکرہ کریں گے حضرت نو جوتے حضرت ادریس کے پوتے ہوتے ہیں تو وہ پر پوتے چوتھی نسل میں ساتھویں نسل میں حضرت ادریس ہیں دو نسل بیچ میں اور پھر نو نسل جو بیٹے ہیں حضرت آدم کی نسل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انشاءاللہ گفتبو پھر اگر آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کے یہاں آمد کا اور اس موسم میں مائنس 13-14 ڈگریز باہر ہے اس وقت ہیں وہ بہرحل تھی اس موضوع کے ساتھ لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام افراد جنہوں نے اس پرگرام کے نقاط کے لئے خاص غلام صاحب بہت بہت شکریہ کہ مجھے سقابل سمجھا کہ میں یہ گفت گفت سکت ہوں یا اور لہرہ کے آئیڈیا بنائی طور پر انہیں کیا تھا یہ اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے اور بہت بہت سے لوگوں نے اس میں کورپرٹ کیا ہے زیغم اور خواتین جنہوں نے آنے کا بہت بہت آپ تمام خواتین حضرات کا بہت بہت موسیقی